اسلام علیکم گائز آج میں نے نوٹس کیا ہے کہ یہ جو سٹیکر ہے یہ کافی لوگوں نے یہ بھی مجھے بتایا تھا کہ یہ ٹائم اگر آپ زیادہ ٹائم لگا رہے تو یہ اس کے اوپر سے جو سٹیکر ہوتا ہے یہ بھی پھر ساتھ ہی اتارتا ہے تو گرمیاں زیادہ آپ اس کو نہ لگائیں آپ اس کو اتار لیں تو ابھی میں نہ اتارنے لگا تھا تو میں نے سوچا کہ میں ویڈیو بھی بنا لیتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ میں کس طرح اتار رہا ہوں اتارنے کے بعد کیا اس کی سٹیکر تو نہیں اتر رہے کہیں یہ کوئی اپنی لیس تو نہیں نیچے چھوڑ رہا اس کے جو سائیڈ والے ٹاپیں ہیں وہ ابھی میں نے اتار رہے ہیں اور اس کے اوپر یہاں پر اگر آپ دیکھو تو یہاں پر یہ ساری سنے لیس سٹیکر کی جوتی ہے وہ چھوڑ دی ہے باقی اس سائیڈ سے تو کافی زیادہ ساف ہے اس سائیڈ سے بھی کافی ساف ہے یہاں سے آگے کچھ حد تک لیس چھوڑی ہے اب میں آپ کو دوسرا دکھاتا ہوں یہاں پہ اس نے کہیں پہ نہیں چھوڑی تھوڑی سی یہاں پہ آکے چھوڑی ہے تو یہ سین ہے اور جو ٹینک ہے اس کا بھی میں اتارنے لگوں اس کا اتار تو یہ میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بھی میں نے یہاں تک اتار رہا ہے اور یہ جو نیچے سٹیکر ہے یہ کہیں سے بھی نہیں اترا ابھی تک تو یہ بلکل صحیح اترا اور نہ ہی اس نے کہیں پہ لیس چھوڑی ہے یہ میں باقی اتارتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کہیں پہ کوئی مسئلہ تو نہیں آرہا یہ دیکھیں تقریباً اتنا حصہ میں نے اتار لیا اور یہاں پہ آگے ایک چیز نظر آئی ہے اس کا جو یہ ٹینکی والا سٹیکر ہے یہ بھی یہاں سے اتر رہا ہے اس کو میں دیکھتا ہوں کہ اس کا کوئی جو گارڈ ہو سکتا ہے یا پھر یہ کاٹنا پڑے گا ایک سائیڈ سے نہیں تو اسٹیکر اتر جائے گا اور یہاں سے بھی آپ اگر وہ سے دیکھو تو یہ بھی سٹیکر کے نشان چھوڑ گیا یہاں سے یہ تھوڑا ستر رہا تھا سٹیکر لیکن اس کو ساتھ ہی بٹھا کے باقی میں نے پہ اتار لیا اگر یہ سٹیکر چمکیلہ سائی در سے نہ ہوتا تو یہ اس کے ساتھ اتر جانا تھا ابھی جس کی سمجھ نہیں آرہی ہے پتہ نہیں پینٹ ہے یا یہ سٹیکر کا ہے ابھی اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں باقی یہ دیکھیں یہاں تک اتر گیا یہ بھی سائی دبی رہ گئی یہ دیکھیں اس سائیڈ سے بھی سارا اتر گیا اندر سے کافی نیٹ جیسے کہ نہیں آئی تھی تو میں نے اس کے اوپر لگایا تھا ایسے ہی یہ بھی اندر سے نیٹ نکلائے اس کی بس مجھے نہ سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کیوں ہوگے اس کو بھی میں کچھ لگا کے چیک کرتا ہوں اترتا یا نہیں یہاں سے بھی اتار دی ہے اور ٹپے شاپے بھی میں لگا لیا اور یہاں سے بھی اتار دی ہے لیکن میں جس پوائنٹ پر پہنچا ہوں جو میں نے چیز اس سے نکالی ہے وہ یہ نکالی ہے کہ یہ آئندہ مہنا کبھی بھی نہیں لگا ہوں گا ایکس کا میرا ایکسپینس بالکو نہیں صحیح رہا میں اب یہ چیز دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایسے لگتا ہے جیسے سٹیکر کا حصہ بہلے مجھے یہ لگا تھا کہ سٹیکر کا کچھ پارٹ ہے جو کہ اس کے اوپر رہ گیا لیکن اگر اس کو ہم گھر سے دیکھیں تو یہ سٹیکر نہیں ہے یہ پینٹ سے نیچے ہے اس کے اوپر یہ جو پینٹ ہے یہ پینٹ یہاں پہ یہ کم ہے تو پینٹ کی کوئی لیئر ہے جو اس نے اتار دیا اس میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ پینٹ کی ہلکی سی لیئر ہے جو اس نے اتار دیا میں بھی یہ جو ایک کوٹنگ ہو کے آیا ہوتا ہے یہ وہ اور کچھ یہاں سے بھی اترا یہ پہلے مجھے لگا تھا کہ یہ سٹیکر کا کوئی پارٹ ہوگا لیکن یہ پہلے میں نے ایسے کرکے اتارنا چاہتا ہے لیکن یہ ڈیپ ہے یہ ابرا ہوا نہیں ہے یہ ڈیپ ہے یہ پینٹ اور یہ نیچے ہے تو جیسے پینٹ کی ایک ہلکی سی لیئر ہوتی ہے یہ اس نے اتار دیا ہو سکتا ہے میں اس پہ دو چار ماہ اور لگائی رکھتا تو یہ اور بھی پینٹ مختلی جگہوں سے اتار سکتا تھا اسی طرح سے اس جگہ سے بھی کچھ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے بھی اس نے اتار ہے جس طرح یہ دیکھ رہے ہیں یہ تو اتر رہا ہے اس کے ساتھ والا یہ اتر رہا ہے کیونکہ یہ اوپر ہے لیکن یہ نہیں اترے گا یہ انگلی لگانے پر ڈیپ فیل ہوتا ہے اوبرا ہوا فیل نہیں ہوتا تو اس کا پینٹ اس نے اتار دیا باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے سٹیکر وغیرہ کوئی نہیں اترا یہاں پہ بھی سٹیکر کوئی نہیں اترا اور سٹیکر جو ہے وہ صرف یہاں سے اترا تھا یہ والا تو اس کے پاس پاس ہی یہ پینٹ یہاں سے کافی خراب ہوا باقی پینٹ اور کہیں سے بھی خراب نہیں ہوا لیکن میں اگر اونیسٹلی آپ لوگوں کو بتاؤں تو میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ لوگ اس اوپر سٹیکر کریں گے جس کو ریپ کہتے ہیں یہ کرواؤں اس کے اوپر سوزوکی کی طرف سے یہ کوٹنگ ہوئی ہوتی ہے بڑا بہترین ہوتا ہے اور اگر سکریچ ہوگئے ہاتے ہیں چھوٹے موٹے تو آپ اس کو لگا کے کوئی بھی پولیش ہوگئے رہا تو آپ اس کو کر سکتے ہیں ابھی میں پھر بھی اس کی پولیش ہوگئے رہا کروں گا اس کو ساف کرنے کوشش کروں گا اگر تو یہ ہوا تو میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا یہاں سے بھی اس نے اترا پینٹ نہیں کہہ سکتے ہیں پینٹ کے اوپر ایک گلاس کوٹنگ یا سیرمک کوٹنگ سکر کافی عرصہ تک لگا رہا تھا یہاں سے یہاں سے بھی اس نے اترا رہی ہے اور یہاں پہ کافی لیز لگی رہی تھی مجھے بھی یہ لیز ہی لگی تھی پہلے کہ یہ جسرا سٹیکر ایک لیز چھوڑ جاتا ہے یہ وہی ہے لیکن وہ نہیں تھی یہ لیز سے اس طرح یہ اتر رہی ہے لیکن یہ جو ہے یہ نہیں اترے گی یہ دیپ ہے تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو اور سٹیکرنگ جب میں نے کروائی تھی اس کی اوپر کروائی تھی ان چاروں کے اوپر سے میں نے اس کی اوپر اتاری تھی تو یہ ایک چھوٹی سا ویڈیو تھی آج کی اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں فائنلی کی ریپ اپنی گاڑی کو نہیں کروانا چاہیے اگر آپ نہیں کروانا تو آپ کوٹنگ سیرمک کوٹنگیاں یا گلاس کوٹنگ کروانا ہے تو وہ آپ کروانا ہے اب میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سہرمہ کوٹنگ خود لے کے آؤں گا اور خود اپنی بائیک کو کروں گا اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ کس طرح کرتے ہیں اور اس کا کتنا ایفیکٹیو ہے تو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ضرور لائک کریں انشاءاللہ اسی طرح جیٹی وان ٹین کے کسی اور ویڈیو میں آپ سے ضرور ملیں گے تھینکیو سو مچ پر وچنگ اللہ حافظ